فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَاثُ عَعِيدٌ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُطِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا شاید کہ تم متقی بن جاؤ متقی اس کا مادہ واؤ قاف اور یا ہے وقا یقی کے معنی ہے بچانا اسی سے فعل عمر واحد کے سیغے میں قاف ہوگا زیر والا قی اور اس کی جمع ہے قو جو آیا ہے اٹھائیس میں پارے کے آخری صورت میں یا یو اللذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارم و قودہ الناس والحجارہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندن بنیں گے انسان اور پتھر یہی مادہ جب باب افتیال میں آتا ہے تو افتقا یا افتقی ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے میری زبان بھی اٹھکی ہے نا مشکل ہے پرناؤنس کرنا تو اس کو عرب لوگ جو ہیں جیسے ہم بھائی جان کو سیدھا کر کے بھائین کہہ دیتے ہیں تو عرب جو ہیں وہ بھی یعنی الفاظ کو جیسے وہ سکیر پیک اگر راؤنڈ ہول میں لے کے جانا ہو تو اس کو جھاڑنا پڑے گا اس کے کونوں کو تو وہ الفاظ کے کونوں کو جھاڑ لیتے ہیں تو افتقا یا افتقی اتقا یتقی بن جاتا ہے اور اس سے اسم فائل بنتا ہے متقی درنے والا بچنے والا لفظ ترجمہ ہوگا لیکن عربی محاورے میں اتق اللہ اس کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرو اور یہ محاورہ عربی کے محاورے عربی زبان تو پرانی تھی قرآن مجید کے نزول سے پہلے مکہ میں عرب میں بولی جانے والی یہ زبان تھی اس کے محاورے اس کے الفاظ سب کے سب جہاں وہ پرانے ہیں تو جیسے انگریزی میں گارڈ فیرنگ ایک ایک ایسپریشن جو ہے وہ بائبل کے انفلوینس کے تیت انگریزی کا ایک ایسپریشن ہے گارڈ فیرنگ تو گارڈ فیرنگ گارڈ لونگ گارڈ ویلنگ انشاءاللہ کی بجائے یعنی انگریز جو ہے وہ گارڈ ویلنگ کہتا ہے تو اسی طرح عربی زبان میں اتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ محاورہ پہلے سے موجود تھا تو متقی جو ہے اس کا آپ پرانے تراجم کے اندر جو عربی کے اردو کے پرانے تراجم ہیں اس میں اللہ سے ڈرنے والا اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں لیکن اب وہی ٹرنڈ جو سیکولر ٹرنڈ ہے اب اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے نکالنا ہے تو اب جو جدید تراجم ہیں پہلے وہ ترجمہ ہوا پرہیزگار متقی کا ترجمہ پرہیزگار پرہیزگار ہوتا کیا ہے یعنی کسی مزر چیز سے بچنا یعنی میڈیکل ٹرمز میں کہ جی ڈاکٹر دوائیں لکھ کے دیتا ہے تو مریض پوچھتا تھا ہمیشہ پہلے کہ جی پرہیز کی مطلب یہ کیا ہوتا ہے تو اب وہ پرہیزگار ترجمہ ہوا اور بچنے والا رہ گیا اللہ کی ذات بیچ میں سے نکل گئی جو اصل ترجمہ ہے اوریجنل متقی کا وہ ہے اللہ سے ڈرنے والا اب بات بڑھتے بڑھتے یہ جیسے میں نے علامہ اقبال کی بات آپ کو سنائی کہ ہوتے ہوتے بات کہاں تا کونچی کے لیے ہیل اینڈ پیرڈائز ار نوٹ سٹیشنز اسی طرح یہاں بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی یعنی خوف خدا ہی کو اب ایک question mark بنا دیا گیا پتہ نہیں رابعہ بسریہ رحمہ اللہ نے وہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی لیکن اب کسی کو ان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں وہ صوفی ہے یا نہیں یعنی ہر سیکلر آدمی کو وہ call ضرور یاد ہے ان کا وہ عمل کہ وہ ایک مرتبہ نکلیں کسی کیفیت میں ہاتھ میں ایک شما لے کر اور ایک پانی کی بالٹی لے کر انہیں کہاں یہ اممہ کہاں چلی انہیں کہاں میں جہنم کو بجانے کے لیے جا رہی ہوں اور جنت کو آگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں کہ لوگ عمل جہیں وہ جنت اور جہنم کے لیے کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں اللہ سے محبت کی یقیناً ایک بہت انچا لیول ہے لیکن اصل میں درمیان میں سے جو چیز جو ہے اس واقعے کے حوالے سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کیا ہے خوف خدا اور جنت کی طلب اب جب آپ سنت کو بیچ میں سے نکال دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ کر دیں گے تو پھر دین آپ کے لیے فری ہو جاتا ہے کہ آپ جو مرضی انٹرپیٹیشن کرتے رہے ہیں it's all right اگر ideal حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رکھیں گے تو وہاں کیا نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی سے جنت مانگتے بھی تھے جہنم سے بنا بھی مانگتے تھے اور گرہن کی نماز آپ پڑھا رہے تھے تو نماز کے دوران آپ بڑی تیزی سے آگے بڑھیں پھر بڑی تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹیں تو جب بھی کوئی ایسا اب نارمل واقعہ ہوتا تھا تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے کہ اللہ کے رسول کوئی حکم میں تبدیلی آئی ہے یا was it something special تو پوچھا کہ حضور یہ آج آپ نے abnormally یعنی ایک front اور backward movement کی یہ کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہمایا کہ میں نماز بڑھ رہا تھا تو میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کا ایک گچھا میرے سامنے آیا تو it was so irresistible کہ میں resist نہ کر سکا میں اس کی طرف بڑھا اور کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کی ایک لپٹ میری طرف آئی اور پھر میں پیچھے کی طرف بھاگا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی اس انگور کے خوشے کے کی طرف لکپے لپکے بھی اور جہنم کی اس آگ سے پیچھے بھاگے بھی اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل ہونا میرے پیسے نظر ہوگا تو پھر میں کوئی ادھر ادھر کی explanation ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا ورنہ بات بڑی اچھی ہے کہ نہیں نہیں اصل میں تو اللہ کے لئے انسان کو عمل کرنا چاہیے اور جہنم کے ڈر سے اور جنت کی طلب میں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے پھر ساتھ ہی قرآن مجید بھی اپنی بڑی حفاظت کرتا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تیسے پارے کی ایک صورت میں جنت کی یہ جو نعمتوں کا ذکر آیا تھا ابھی پچھلے سیشن میں ان کا ذکر کر کے باقاعدہ یہ بات ریجسٹر کروائی گئی وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ تو چاہیے کہ پرسو کرنے والے اسے پرسو کیا کریں چاہنے والے اسے چاہا کریں یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے کہ نہیں نہیں میں اللہ کے لئے کرتا ہوں جنت کے لئے نہیں کرتا جبکہ انسان اپنے گربان میں جھانکے بھلا انسان یہ کھانے پینے کی لذتوں سے اور عورت کی لذت سے اب اب کوئی ہے ہم میں سے نہیں ہے تو قرآن مجید جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے مطابق ہے تو خوف خدا کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنا یہ بڑی مطلوب شئے ہیں اب دیسے سرسری طور پر میں کہوں کہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن ذرا میں دیانت داری کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکوں تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں آپ سب ادرا سے ڈرتا ہوں میں اپنے محلے داروں سے ڈرتا ہوں میں اپنے ملنے والوں سے ڈرتا ہوں سو مجھ سو کہ میں اپنے بچوں سے ڈرتا ہوں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں یعنی certain acts میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ لوگ میرا درست سنتے ہیں میری بڑی عزت کرتے ہیں کہ آپ کیا رائے قائم کریں گے لوگ جی ڈاکٹ سا بھی یہی حرکت کرتے ہیں it means کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں میں بہت سے ایسے کام ہیں جو میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے بیوی کے سامنے نہیں کروں گا برے کام ہیں لیکن وہی کام میں اللہ کے سامنے کر لیتا ہوں that means کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا آپ سے ڈرتا ہوں ہے نا ایک کمی اب روزہ شاید will help me کہ میرے اندر بھی خوف خدا پیدا ہو جائے اور یہ کوئی چھوٹی achievement نہیں ہوگی اب ترجمہ کریں آپ کو مزہ آئے گا یا ایواللہزین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علیلہزین من قبلکم ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا جا رہا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا لالکم تتکون شاید تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ